یہ دجالی فتنے ہمارے سامنے ہیں لوگ کہتے ہیں دجال آئے گا دجال ارے کرے گا کیا وہ تو پوچھو پوچھ رہے کب آئے گا یہ پوچھ رہے ہیں نوجوان سوالات یہ کر رہے ہیں کب آئے گا ارے کب آئے گا جب اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم ہمیں کیسے معلوم کہ وہ کب آئے گا یہ پوچھو آکے کرے گا کیا فتنے کیا ہوں گے اور ان فتنوں سے بچ کیسے سکتے ہیں یہ سوال کرنا چاہیے نوجوانوں کو دجال آئے گا اس کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہوگا آپ جانتے ہیں آپ نے حدیثیں پڑھی ہی ہے ابو دعوش شریف کی مشہور حدیث ہے کہ دجال بادلوں سے کہے گا برس پانی برسے گا دجال زمین سے کہے گا اگ وہ پیداوار نکالے گی دجال ایک نوجوان کو قتل کر دے گا دو ٹکڑے ہو جائیں گے وہ دو نوجوان کے دو ٹکڑے جب دجال کہے گا مل جا جڑ جا دونوں جڑ جائیں گے اس وقت کئی لوگ اس کو رب مان لیں گے اللہ مان لیں گے خدا مان لیں گے تو اللہ تبارک و تعالی دجال کے دریئے سے ہمیں سمجھا رہے ہیں اور ہمارا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ کون کون اس وقت مجھے رب مانے گا اور کون دجال کو رب مانے گا بس یہ فتنہ ہے دجال کا اور یہ اس وقت ہم سب پر لازم ہیں کہ ہم سب اتنی محنت کرے اتنی محنت کرے اپنے آپ پر اتنی محنت کرے اپنی اولاد پر کہ دنیا کے خطرناک سے خطرناک حالات میں بھی ہم صرف ایک اللہ کو رب مانے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اس بات پر مجبور نہ کر سکے کہ ہم ان کو رب مانے اس لیے اس وقت کی سب سے بڑی محنت یہ ہے اپنے بچوں پر محنت کرنے کی جو ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ ہم ان کے رگوں پہ میں رچائے بسائے کہ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی مابود نہیں ہے یہ اس وقت کی سب سے بڑی محنت ہے میرے ایک دوست نے مجھے اپنا ایک دکھڑا سنایا دیندار نوجوان ایک نوجوان نے مجھ کو اپنا دکھڑا سنایا اتنی محنت کر رہا ہے وہ لوگوں پر محنت کر رہا ہے کئی نوجوان شرابی نوجوان اس کی وجہ سے اللہ کے راہ کی طرف آئے وہ کہہ رہا ہے ایک دن میرا بچہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ ابا جب ہم فس جائے نا تو اسپائیڈر مین کو بولانے کا وہ ہماری مدد کرے گا وہ رو رہا تھا کہ یہ ایمان میرے بچے کا بن رہا ہے میرے بچے کو میں کیا دیکھا رہا ہوں کیا سنا رہا ہوں کہ میرا بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ فس جائیں گے تو اسپائیڈر مین ہماری مدد کرے گا یہ ہے دجالی فتنے یہ ہے دجالی فتنے جو ہم سے کہہ رہا ہے کہ محنت کرو اپنی جڑوں کو مضبوط کرو جڑوں کو اس وقت مضبوط بنانے کی ضرورت ہے ہے آپ